ترکوں نے بازنتینیوں پر حمدہ کرنے والے ایک چھوٹے سے جنگجووں کے ٹولے سے شروع ہو کر مراکش سے ایران تک عراق اور عرب کے سہراؤں سے لے کر ویانر کے دروازوں تک اپنے حکومت کائیں گی یہ وہ دور تھا جب بارہ سو کی دہائی میں ترک سلجوگوں کی سلطنت کا زور ختم ہوتا جا رہا تھا اور تمام ترک قبائل آپسی لڑائیوں میں مصروف تھے تب ہی ایک ترک جنگجو سردار نے شمال مغربی اناتولیا کے سرحدی علاقوں پر ملحقہ قائم بازنتینی سلطنت پر اپنا قابضہ کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جنگجو ترک سردار کوئی اور نہیں ارتغرل غازی تھے کون تھے یہ ارتغرل غازی؟ کیا تعلق تھا ان کا اسپانیا خلافت کے ساتھ؟ ان کے خاندان اور دوست احباب کون تھے؟ کیا ڈراما سیڑیل دریلس ارتغرل افسانوی ہے یا حقیقت؟ ہم آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں بلکل تاریخ کی روشنی میں بتائیں گے ارتغرل غازی کو تاریخ اعتبار سے بہت اہمیت حاصل ہے یوں تو تاریخ اعتبار سے ارتغرل غازی کو ترکوں میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے مگر تاریخ کا متعلق کرنے سے ہمیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ کچھ ترک راویوں نے اپنی کتب میں ارتغرل غازی کا ذکر سنہر حرفوں میں لکھا ہے ارتغرل غازی عثمان غازی کے والد تھے جو کہ بانی عثمانی خلافت تھے ان کے تاریخی حیثیت کا ثبوت ایک سکے سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ عثمان اول کے دور میں جاری کیا گیا اور جس کی شناخت میں اتنا ہی ہے کہ یہ ارتغرل غازی ہیں عثمان کے والد اور اس کے علاوہ ان کے زندگی سے متعلق کوئی خاص متعلق نہیں ملتا کچھ عثمانی افسانوی روایات کے مطابق ارتغرل غازی سلمان شاہ کے بیٹے تھے کچھ کچھ کتابوں میں راویوں نے ان کے والد کا نام گندز ایلپ کے نام سے بھی ذکر کیا ہے جو کہ اغسط ترکوں کے قائق قبیلے کے سردار تھے یہ قبیلہ ترکمان عوام کا حصہ رہا ہے جو تیروی صدی کے پہلے نصف میں چنگیز خان کی منگول لہر کے ذریعے مشرقی ایرام میں اپنی زمینوں سے اکھڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مغرب کی طرف ہجرت کر گیا تھا بارہ سو ستائیس میں منگولوں کے ظلم و ستم سے بھاگتے ہوئے اس ترکمان قبیلے کا سردار سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گیا جس کے بعد اس کا بیٹا ارتغرل قبیلے کا سردار بنا اس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اناتولیا کی طرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ دوسرے ترکمان قبائل بھی اسی طرف بازندینی سرحت کے قریب جا رہے تھے یہ نئے آنے والے ترکمان ارتغرل غازی کے روایتی جوش سے متاثر ہوئے رہائش پذیر ارازی کی تلاش میں وہ انکرہ قیب مغرب میں چلے گئے اور بالاخر سلجوک سلطان علاودین کی اجازت سے بیلک کے قریب آباد ہو گئے ارتغرل غازی ترکوں کی اوزبوک شاخ کے قائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ایک کہانی کے مطابق جب ارتغرل غازی کی سربراہی میں چار سو جنگجوہوں کے ساتھ لگ بگ چار سو قدبوں کا قبیلہ مغربی اناتولیہ میں نئی جگہ منتقل ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک لڑائی کا عمل جاری دیکھا ارتغرل نے اپنے قبیلے کے رہنماؤں سے مشورہ کیا وہ حیرت میں تھے کہ انہیں کس کی مدد کرنی چاہیے انہوں نے ہارنے والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ارتغرل کے جنگجوہوں کی مدد سے طاقت کا توازن بدل گیا اور کمزور فریق مضبوط ہوا اور وہ جنگ جیت گئے اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کی مداخلت سے قبل ہارنے والے جنگجو سلجوک سلطان علاودین کے جنگجو تھے اور ہارنے والی فوج منگولوں کی تھی اس بہادر فیصلے کی وجہ سے سلطان علاودین نے ان کو معافظہ ادا کرنے کی بجائے بازنتینی سلطنت کے پتھینیاں صوبے کی سرحد کے قریب سلجوک کے علاقے میں جاگی رتا کی در حقیقت یہ سلجوکوں کی حکمت عملی تھی کہ ترکمان تارک وطن جو بستی ایشیای علاقوں سے اناٹولیا اور خاص کر سلطنت کے سرحدی حصے میں عباد ہونے کے لیے مقرب کی طرف آ رہے ہیں ان کو مدد فراہم کی جائے اور ان کھنرمن جونجون کو محاصل پر عباد ہونے میں مدد دینا ایک اچھا خیال تھا کیونکہ وہ سلجوک سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت اور توسیمیں مدد کر سکتے تھے ارتول بھی نے تھوڑی دیر تو یہاں پر قیام کیا اور اس کے بعد ارتول کو دومی پہاڑ جو کہ برسہ اور کٹائیا کے درمیان واقع ہیں بہار کے موسم کے لیے دیئے گئے اسی طرح سے صوبت اور کڑھائی سار کلے سے ملحق کچھ علاقے سردھیوں کے لیے دیئے گئے اسی وجہ سے ارتول خازی اپنے قبیلے کے ساتھ صوبت اور دومی میں عباد ہو گیا یہاں علشاء اور چابدار قبیلے جو کہ آزباس حباتی ان کے ساتھ مل کر انہوں نے لوگوں کے نقصان کو روکا اور عیسائی تقفوت پر بھی توجہ دی ارتول کے انصاف اور عوام اور اپنے مددگاروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کرتے تھے یہاں تک کہ عیسائی بھی اس کا احترام کرتے تھے روز بروز ارتول غازی کی مضبوطی کے باعث کرہ حسار قلعے کے تقفون نے ارتول کے خلاف محاصرہ کا فیصلہ کیا اس کے بعد ارتول غازی کنیا گیا اور سلطان علیہ الدین کو اس قلعے کی فتح کا مشفرہ دیا اور انہوں نے اکھٹا ہو کر کرہ حسار کا محاصرہ کر لیا اسی دوران منگولوں نے کنیا کا محاصرہ کر لیا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے علیہ الدین واپس آ گیا جبکہ ارتول غازی بدستور قلعہ فتح کرنے کے لیے مقابلے پر رہا آخر کار ارتول غازی نے قلعہ فتح کر لیا اور اس نے تقفور اور دوسرے قیدیوں کو اپنے بھائی دندار غازی کی سبراہی میں کنیا بھیج دیا ارتول نے سلجوک الداودین کی وفات تک آس پاس کے علاقے فتح کیے اور اسلام کی پھیلاؤں کے لیے چھ سال تک سخت محنت کی سلطان کی موت کے بعد سگت میں رہ کر بازنتینی تقفوروں کے ساتھ جد و جہت جاری رکھی سگت کا علاقہ سلجوک حکمرانوں کے درمیان تک تو تاج کی لڑائی میں شامل نہ ہوا بارہ سو اکیاسی میں جب ارتول 92 یا 96 سال کی عمر میں تھے تو وہ وفات پا گئے اور انہیں وہیں سگت میں ہی دفنایا گیا ارتول اپنی آس پاس کی ریاستوں اور اس کے سیاسی حالات کا اچھا استعمال کرتا تھا وہ ہمیشہ اپنے ہمسایہ سلطنتوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتا تھا ارتول ایک مضبوط حالت میں سکون اور راحت کے ساتھ رہتا تھا ارتول غازی بہت سخی تھا اور ہمیشہ غریبوں اور مساکین کی مدد کرتا تھا اس کے عدل اور خوش اخلاقی کے وجہ سے کئی عیسائی بھی اسلام کے موت عرف ہوئے جس کی بدولت ارتول نے قریباً پچاس سال حکومت کی ارتول غازی کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا اسمان غازی اپنے قبیلے کا قائد بن گیا ارتول غازی کے تین بھائی تھے جن کا نام سگتگین گندودگو ارتول کے تین ہی بیٹے تھے جن کے نام گندوز بے ساروباتو یا ساوچی بے اور اسمان بے ارتول بے کی ایک ہی بیوی تھی جس کا نام حلیمہ سلطان تھا ارتول غازی کو عداب علی سے بہت مدد ملی جو کہ آہی قبیلے کے شیخ تھے ارتول غازی کے چار جانسار ساتھی تھے جنہوں نے ارتول غازی کا ہر محاصمیں ساتھ دیا ترگد بے بامسی بے دوان اور عبدالرحمن غازی جن کا اسمانیہ خلافت کی بنیاد رکھنے میں بھی اہم کردار رہا چلتے ہیں ڈرامہ زیریر دریلس ارتول کی جانے یوں تو اس ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے پر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی اس ڈرامے میں بتائے جانے والے بیشتر واقعات افسان بھی ہیں اسی طرح سے ڈرامے میں ارتول غازی کی صرف ایک شادی تھی اور ان کی بیوی کا نام حلیمہ خاتون تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ